بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب لو خیر خیریت سے ہوں گے وزیر آدم عمران خان نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات ہو رہے ہیں جس سے ایک بھونچال آگیا ہے اس سے پہلے ہم نے اسٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی کے موہ سے بھی سنی تھی عارف الوی نے بھی کہا تھا کہ ہم ماف کر دیں گے اس کے بعد ٹی ٹی پی نے بہت ہی سخت بیان دیا تو انہوں نے کہا مافی کس چیز کی ہم کسی چیز کی مافی نہیں مانگ رہے اور ہم اپنے جو ہمارا مقصد ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یہ مذاکرات طالبان اس لحاظ سے فیسلیٹیٹر ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں اور یہ ایک دھڑے کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتی ہیں وہ ہتیار ڈال دیتے ہیں تو ہم انہیں ماف کر دیں گے وہ عام شہرین کی طرح رہ سکیں گے جبکہ اس کے اوپر فوج کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں وہ کیا مشکلات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ ٹی ٹی پی کے ترجمان نے ایک بیان دے دی ہے جبکہ ایک اور ٹی ٹی پی کا بیان جو گروپ ہے دھڑا ہے اس نے ایک اور بیان دیا ہے ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز کیا ہیں نور ولی محسود جس نے اپنی کتاب کے اندر وہ سارا طریقہ کار اور وہ پروسس بتایا جس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنایا گیا اور کیوں نشانہ بنایا گیا وہ ساری کے ساری باتیں لکھی ہیں کیا ان سے مذاکرات ممکن ہوں گے اور جس طرح کے عمران خان نے کہا کہ ایک دھڑے سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو کتنے دھڑے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر اور ان کا کیا موقف ہے جو کچھ دھڑے ایسے ہیں وہ کسی صورت پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں کیا جو امن کی خواہش ہے کیا وہ ہو جائے گی اس کے بعد ملہ حیبت اللہ نے ایک کمیشن بنایا تھا تین رکری پاکستان کے گریوینسز کو دور کرنے کے لیے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے اور طالبان کیسے جتنے بھی دہشتگرد ہیں جو اس کے ہمسائی ملک میں مطلوب دہشتگرد ہیں ان کو پناہ دے کے کیسے اپنے لیے ایک سٹیٹنجی کے لیے ایسٹ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے بیان کی کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کی کمزوری ہے ریاست نے یہ بیان دے کہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیا رد الفساد جو آپریشن تھا اس کا کیا بنے گا ضرب عزب کا کیا بنے گا راہ نجات کا کیا بنے گا اے پی ایس میں جو بچے شہید ہوئے تھے ان کا کیا بنے گا اور جو دہشتگردی کے خلاف ایک کمپین تیار کی گئی ہے پاکستان کے اندر اس کمپین کا کیا بنے گا وہ اٹھ سٹھ ہزار شہید اور ان کی فیملیاں جو ہیں ان کا کیا بنے گا جو ہیومن اور فنینشل کاؤسٹ ہے اس کا کیا بنے گا کیا ریاست کمزوری دکھا رہی ہے کیا ریاست کے لیے یہ کام اتنا آسان ہوگا کہ آپ کے سابق پرائم منسٹر بین نظیر بھٹو کو قتل کرنے کے بعد آپ کے بچوں کو قتل کرنے کے بعد اور آپ کے جو سپائی شہیدہ آفیسر شہید ہیں ان سب کو قتل کرنے کے بعد کیا ان کو اس طرح اتنے آرام سے معافی مل جائے گی ایک طرف غصہ نظر آ رہا ہے دوسری طرف لوگ کہتے ہیں لوجک کی بات کریں وہاں پہ دو ہزار چار میں جب القاعدہ کے خلاف وانہ اپریشن شروع کیا گیا تو اس کے بعد سے وہاں پہ یہ ساری مومنٹ شروعی ہے وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ انہوں نے ریزسٹنس کی کچھ کہتے ہیں لوکل ہیں کچھ کہتے ہیں خارجی ہیں جب ہم مذاکرات کر رہے ہوں گے ان سے تو ظاہر اسی بات ہے اس وقت ان کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ دلیل آئے گی جب ہم نے ان سے لڑنا ہوگا تو اس وقت ایک ڈیفرنٹ دلیل آئے گی ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے بہرحال تو اس سے کیسے کیا جائے ظاہر اسی بات ہے اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ اٹھ سٹھ ہزار جو لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں کیا مزید اٹھ سٹھ ہزار لاشیں اٹھائی جائیں وہاں پہ بدامنی قائم کی جائے دشمن کو موقع دیا جائے ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف بھارت ہے تیس طرف اپنے اندر توڑ پھڑ شروع کر دی جائے اور یہ اب خطرناک کیسے ہو گیا ہے اس کو پر بھی بات کرتا ہوں لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹی ٹی پی کے جو ترجمان ہے محمد خراسانی انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی یونائٹڈ فرنٹ یعنی کہ ٹی ٹی پی ایک ہے اور اس کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے ایک اس کی پالیسی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی بھی قسم کا سیز فائر نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ اپنے فائٹرز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ حملے جاری رکھیں اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کی ایک کلیر پولیسی ہے میننگ فول نگوسییشنز کے لیے اب ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز کے ہیں ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ شریعت نافذ کی جائے اسلامی نظام لائے جائے ایک ازاد علاقہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹرائبل ایریاز کو کہ یہ ہمارا ازاد علاقہ ہے یہ ایک بفرزون تھا کشمیر اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان پاکستان نے سوویت جنگ کے بہانے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اپنی پوسٹ بنا لیں اور وہاں پہ فوجی اڈے بنا لیں فوجی چوکیا بنا لیں اور ہمارے اوپر انہوں نے یہ قابض ہو گئے یہ ان لوگوں کا ظاہر سی بات ہے آپ کوئی بھی جہادی کٹھے کرنے کے لیے آپ کو وارئرز اٹھانے کے لیے وہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے تو ان کا یہ سارا ڈیمانڈز ہے کہ یہ ساری کے ساری اب خطرناک کام کیا انہوں نے کی ہے کہ پہلے وہ القاعدہ کی ایک طرح سے جو گلوبل ایک جہاد کی ایک آئیڈیالوجی تھی اس کے اوپر چل رہے تھے لیکن امریکہ کے جانے کے بعد انہوں نے اس کو پاکستان فوکس کر دیا ہے جب پاکستان فوکس کی ہے تو اس کے اندر خوشی محمد لشکر جھنگوی یہ خوشی محمد کی ہے لشکر جھنگوی یہ اس کے اندر شامل ہوئی حکیم اللہ محسود یہ جو محسود طالبان ٹی ٹی پی کا جو محسود گروپ ہے یہ سب سے سٹرونگ گروپ ہے اور اس وقت جو نور ولی محسود جو کہ سربراہ ہیں ٹی ٹی پی کے وہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر جماعت الاحرار ہے اس کے اندر جو القاعدہ تھی انڈین سب کانٹیننٹ گروپ کی القاعدہ کا جو تھا اس میں امجد فاروقی اور استاد احمد فاروق کا گروپ ہے اس کے اندر سیف اللہ کرد گروپ ہے جو کہ انٹی شیع گروپ سمجھا جاتا ہے یہ سارے کے سارے گروپ اس کے اندر شامل ہیں جبکہ نورت وزیرستان کے اندر نورت وزیرستان کے اندر حافظ گل بہادر گروپ ہے اور یہ بھی وہاں پہ لوکلی نورت وزیرستان کے اندر ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہے اس نے کہا ہے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کا ایک ترجمان نے سٹیٹمنٹ دیئے جبکہ اس گروپ نے کہا ہے کہ ہم نے بیس دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا ہے نورت وزیرستان کے اندر اور جو ہمارے میڈیئٹر ہیں یعنی کہ جو ہمارے درمیان صلح کروانے والے ہیں ہم نے یہ کام سراج الدین حکانی کے کہنے پر یہ کام کیا ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہاں پہ موجود سیکیورٹی فورسز اور ان کے سپائز کو نشانہ نہ بنائے جائے یعنی ایک طرف ٹی ٹی پی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک گروپ ہے اور اس کے اندر کوئی الگ الگ گروپ نہیں ہے ان کی ایک پولیسیہ اور ایک ہی ان کے جو ہے نا نگوسییشنز کے لیے ان کے پاس جو پولیسیہ وہ بھی ایک ہی ہے اور وہ اپنے حملے جاری رکھیں گے جبکہ دوسرا جو حافظ گل بھادر گروپ ہے نورت وزیرستان کا اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ بیزن کے لیے سیز فائر ہے اور حملے نہیں کیے جائیں گے اب جو اصل کام کیا میں جو ذکر کر رہا تھا کہ گلوبل سے پاکستان فوکس آ گیا ٹی ٹی پی نے اپنی جو آئیڈیالوجی اس کو چینز کر دیا اس میں اس نے اس کو پختون خواہ کے طور پر اس کو کیس کروانے کی کوشش کی جو آپ کو پتا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے کہ انگریز جب یہاں سے گیا تو یہ سارے علاقے ٹرائبل ایریا سے اس طرف جو پشتون علاقے ہیں وہ اس سے پہلے افغانستان کے اندر تھے لیکن اٹھارہ سو انیس کے ایک ایگریمنٹ کیا افغانستان کی حکومت سے انگریز نے اور جو افغانستان کی حکومت تھی اس نے یہ علاقے انگریزوں کے حوالے کر دیا اور جب انگریز یہاں سے گیا تو اس کے بعد تو اس وقت یہ سارے کے سارے حصے پاکستان کے اندر آگئے یہی وجہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد جو وزیراعظم تھا افغانستان کا دعوت خان وہ بھی یہاں پہ پختون خواہ کا ہی ایک بیج بو کے پاکستان کے اندر بدمنی پھیلاتا رہا اور ان سب کے پیچھے جو فنڈنگ تھی وہ ہمیشہ سے بھارت کی رہی ہے وہ نے کہا جی ایک پختون خواہ کیا انہوں نے نعرہ پکڑا دوسرا انہوں نے کہا جی ہمارے جو قبائل ہیں یہ ہمیشہ سے آزاد تھے جس کو ہم فاتا کہتے تھے اب وہ خیبر پختون خواہ کا حصہ بن گئے ہیں ان کو آزادی چاہیے انہوں نے پختون جو گریوینسز تھے ان کو کیس کرنے کی کوشش کی اور اس کو ایک ایتھنو نیشنلسٹ گروپ ایک لوکل گروپ کے طور پر اسٹیبلش کیا ہے تاکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نراز ہیں ان کو کیس کیا جا سکے وہاں پہ جہاد کے نظریے کو اجاگر کر کے وہاں پہ لوکل لی پرابلم پیدا کیا جا سکے اس وجہ سے ان سارے گروپوں کے ملنے کے بعد یہ ایک طرح سے دوبارہ انہوں نے سٹرنف پکڑ لی ہے ورنہ اس سے پہلے ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا اور یہ سارے کے سارے افغانستان بھاگ گئے تھے اب بات کرتے ہیں نور ولی محسود جو جن کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اب ایک تو وزیراعظم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ افغانستان کے اندر وہ موجود ہیں اور افغانستان میں موجود ہیں جبکہ افغانستان میں طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے کیا اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتی ہیں تو کیا طالبان ان سب لوگوں کو پاکستان کی حوالے کرتی ہیں یا ان کو یہ کہیں گے کہ آپ خموش ہو کہ یہاں پہ بیٹھے رہیں اور آپ ان کے لئے پرابلم پیدا نہ کریں اس کا حل کیا نکلے گا جبکہ جو طالبان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت اگریسیو ہیں اگر میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاؤں کہ طالبان ٹی ٹی پی اب ہر مہینے اپنے عمر میڈیا کے ثرو جاری کرتا ہے فگرز کے انہوں نے پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر کتنے حملے کیے ہیں اب جو جو اگست میں کیے تھے اس کے مقابلے میں جو سپٹمبر کے حملے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انہوں نے اب تک جو حملے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا یہ باجورٹ ایجنسی کے در دس حملے کیے گئے اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں دس کیے گئے مہینمت ایجنسیہ اس میں چھے کیے گئے جنوبی وزیرستان کے اندر چار کیے گئے زلہ دیر میں دو بنو میں دو بلوچستان میں ایک اسلام آباد میں ایک اور مردان میں ایک اور اس کے اندر انہوں نے سارا بتایا ہوا ہے کہ سنائپر حملے دس تھے مائن حملے آٹھ تھے گھات لگا کے جو حملے کیے گئے وہ ساتھ تھے اور گریلیا حملے کیے گئے تھے چھے اور اس طرح یعنی کہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے ٹوٹل یہ بتایا کہ بہتر جو ہیں وہ وہ تو حلاق نے کہہ رہا زیادہ سی بات ہے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں ہم ان کو شہید ہی کہیں گے ملک کے دفاع کے لئے وہ شہید ہوئے ہیں بہتر شہید ہیں اور ستتر زخمی ہیں اور ٹوٹل نے کہا ہے کہ ایک سو انچاس لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا شہادتوں اور زخمیوں کی صورت میں اس میں فوج کے بانوے ایف سی کے فورٹی فور پولیس کے بارہ اور خفی ایجنسی کے ایک جبکہ آپ اس سے پہلے جتنے بھی ان کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں یہ فورٹی کے قریب تھے یا اس سے کم تھے ان کی حملوں کی تعداد بھی بہت کم تھی تو افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت کے بعد پاکستان کے اوپر یہ حملوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ پاکستان اپنی تمام کی تمام کپیسٹی لگا رہا ہے کسی بھی طریقے سے افغانستان کو عدم استحکام سے بچایا جا سکے پاکستان کو بہت جلد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی اوپشن نہیں آگے اس کے کون ہے اور پیچھے اس کے کھائی ہے اس کو ہر حال میں طالبان کے ساتھ مل کے اس ایشو کو کسی نہ کسی انجام تک پہنچانا پڑے گا اور اس کے اندر چاہے مذاکرات ہیں یا چاہے لڑائی ہیں کوئی بھی رستہ جو سوٹ کرتا ہے کیونکہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جو سٹیٹیجی بنا رہے ہیں جو لڑے ہیں وہ اس حوالے سے بہترین حکمت یا عملی سمجھتے ہوں گے اور وہ صحیح بنائیں گے لیکن اس نور والی محسود جو کہ اس وقت ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو اس لیے مارا گیا ہم تو شہید کہتے ہیں بے نظیر بھٹو کو اس لیے مارا گیا کیونکہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ کے ساتھ مل کے مشرف کے ساتھ یہ مہائدہ کیا تھا اور امریکہ کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جو پولیسیز تالبان کے خلاف یعنی کہ جو افغان تالبان ہیں یا ہمارے لوکل تالبان ہیں ان کے خلاف جو پولیسی مشرف نے اپنائی ہوئی تھی بے نظیر بھٹو بھی اسی پولیسی کو لے کر آگے چلیں گی اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے لیے ہمارے لیے غلط فیصلہ کرے گی یہ آئے گی اور یہ ہمارے نشانہ بنائے گی اس لیے ہم نے آنے سے پہلے ہی اقتدار میں آنے سے پہلے ہی بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنایا اس طرح عاصف علی زہداری کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کون ہیں تو وہ ظاہر اسی بات ہے خود اقرار کر چکے ہیں اب ملہ حیبت اللہ نے ایک کمیشن بنائے تھا تین دکنی اور اس کے اندر کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان کے جو گریوینسیز ہیں ان کو دور کھیر رہے ہیں اس کمیشن نے دراصل یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ہمسہ ہے ملک خاص طور پر چین اور پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہوگی اس لیے آپ انہوں وہ مجبور کر رہے ہیں وہاں پہ جو جن لوگوں کے ایسٹس ہیں افغانستان کے اندر جو طالبان پاکستی ٹی پی کے جو لوگ ہیں اور جو وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں کہ آپ یا تو مذاکرات کریں یا پھر آپ یہاں سے چلے جائیں آپ یہ جگہ یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے پاکستان کے خلاف جبکہ دوسری جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ایسٹرکستان مومنٹ اس کے علاوہ اسلامی مومنٹ آف ازبکستان القاعدہ اور جو دیگر گروپ ہیں وہ بدخشہ اور دیگر علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور جو سینٹرلیشن مومالک ہیں وہ اسی لیے پرشان ہیں کہ طالبان ان سب کو اپنے سٹیٹیجک ایسٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور بارگیننگ کریں گے وہ ہمسایہ مومالک سے ان کو دبانے کے لیے ان کو خموش رکھنے کے لیے ان کو پرسکون رکھنے کے لیے وہ ہمسایہ مومالک سے فائدہ لیں گے اور ان کو اسی سٹیٹیجک ایسٹ کے طور پر استعمال کریں گے بارداریشی بات ہے جتنے موں اتنی باتیں یعنی بھل جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ ریپورٹ کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اور بہت لمبی کہانی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اسی اگلی ویڈیو میں ضرور آپ سے ڈسکس کروں گا ڈیٹیل کے اندر لیکن بہرحال یہ جو امران خان نے بیان دیا ہے اس کے اوپر بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شور مچنے والا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بہت سی سٹیٹمنٹس آئیں گی اور اس کو ہر شخص اپنی اپنی منطق کے مطابق پیش کرے گا بہرحال میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن کو شیئر کروں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اندر تک اجاز دیجئے اللہ حافظ